نواز شریف ایبن فیلڈ ریفرنس میں بری اسلامباد ہائی کورٹ میں تصاب عدالت کی دس سال کی سزا ختم کر دی عدالتی فیصلے پر ریفرنس دائر کیے تھے نیب روسیکیوٹر کا موقف جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ریفرنس مجبوری تھی نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل بھی واپس لے لی لیگی کارکنوں میں خوشی کی لہر مٹھائیاں بانٹی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اسی پر سب چھوڑا تھا العزیزیہ ریفرنس بھی اللہ پر چھوڑا ہے نواز شریف کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل چیئرمن پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے کے سوال پر جواب دیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نواز شریف اسلام آباد سے خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچ کے جاتی عمرہ کی رونقیں دوبارہ سے بحال مریم نواز کہتی ہے معاملات اللہ کے سپرد ہوں تو وہ سرخرو کرتا ہے شہباز شریف نے کہا اللہ نے نواز شریف کو ہر الزام سے بری کیا کردار کشیر سمیت عذیت کا ہر بھر بھر آزمایا گیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نواز شریف کے لیے سیاسی دروازے اوپن چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے بند ہو گئے چیئرمن پی ٹی آئی پارٹی الیکشن کی دور سے بھی باہر بیریسٹر گوہر نئے پارٹی سربراہ ہوں گے علی زفر کا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہفتے کو کرانے کا اعلان بیریسٹر گوہر علی خان کے نام پر سوال اٹھ گئے تحریک انصاف کو وقت دنیوالے صفحے اول کے رہنما آؤٹ شاہ محمود قریشی پروے جلاہی بشرا بی بی علیمہ خان یک سر نظر انداز بشرا بی بی اور علیمہ خان گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں اڈیالا شیل کے باہر ایک دوسرے خلاف نعرے بھی لگوائے پارٹی میں تقسیم در تقسیم نے وکلا میں بھی درار ڈال دی شرفزل مربت اور شویف شاہین کے گروپ بھی آمنے سامنے آ چکے اکبر ایس بابر بھی میدان میں آنے کو تیار چاروں صوبوں کی زنجیر پیپلز پارٹی چھپن سال کی ہو گئی یوم تاسیب پر آج کوئٹہ میں سیاسی خوت کا مظاہرہ ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں شہر میں بڑے بڑے بینرز اور پرچم آویزہ بلاول بھٹو ہائی کورڈ وار اسوسییشن سے بھی خطاب کریں گے انتخابات میں تاخیر کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن قرار الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تاخیر کی خبروں کی پرزور تردید کر دی کہا کہ انتخابی فیرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر جھوٹی ہے الیکشن کمیشن کا جھوٹی خبریں پھیلانے پر پیمراہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ آئی پی پی کا سیاسی محاص پر تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا سابق رکنے قوم اسمبلی سردار ذو الفقار بلا محمد لالی اور محمد انور استحقام پاکستان پارٹی میں شامل جہانگیر ترین سے ملاقات میں اعتماد کا اظہار پارٹی میں شاملیت تابعہ قائدہ اعلان جلد کیا جائے گا مسلم لیگ نون اور ایمکی ایم کا بلداتی ترمیمی قانون پر اتفاق ایسا نقبال کہتے ہیں مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا مل کر پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کرائیں گے باروک ستار بولے ہمارے موقف سے نون لیگ متفق ہے آئینی ترمیم کا مصفدہ پیش کر دیا 28 ولوج طلبہ نہ ملے تو وزیراعظم اور وزیر داخلہ پر پرچا کٹے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بارڈننگ دے دی اگلی تاریخ تک لاپتہ طلبہ کو برامت کر لیں ورنہ گھر جانا ہوگا جسٹس موسن اختر کیانی کے سخت ریمارکس کہا کسی کو استثنہ نہیں جس کو چاہے اٹھا کر لے جائے بند کمروں میں کہانی سنائیں گے نہ سنیں گے وزیر داخلہ نے یقین دھیانی کر آئی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو ہوا وہ کریں گے عدالت کا وزیر داخلہ کو لاپتہ افراد کے گھر والوں سے ملنے کا حکم پاکستان اور کوئٹ کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو گیا دونوں ممالک کا معاشی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق ہزاروں پاکستانیوں کے لیے کوئٹ میں روزار کے دربازے کھل گئے دونوں ممالکہ کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں کھولنے پر بھی اتفاق حکومتی اقدامات اچھے دن آ رہے ہیں امارات اور کوئٹ سے اربوں ڈالر کے معاہدے سعودی عرب سے بھی گوڈ نیوز آ گئی سعودی عرب نے تین ارب ڈالر کے ڈیپوزٹ کی مدت میں ایک سال کی توسیح کرتی یہ رقم پاکستان کی جانب سے اسٹریٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہے پنجاب حکومت کا لاہور میں ایک اور عوامی بنصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کریم بلوک سے موٹروے تک صرف پانچ منٹ کا سفر دو طرفہ فل ہائٹ انڈر پاس بنے گا ملتان روڈ کو براستہ کھاڑک موٹروے سے لنک کیا جائے گا الڈی اے نے کام شروع کر دیا سمری موسم نقوی کی ٹیبل پر آ گئی پنگو کی ونڈ فال آمدن پر چاریس فیصد اضافی ٹیکس کا اطلاق موطل اسلام آباد آئے کورٹ کی جسٹس سردار اجازہ ساکان نے تحریر حکم نامہ جاری کر دیا ایف پی آر کا اضافی ٹیکس سے متعلق ایس آر او موطل کر دیا ینگ ڈاکٹرز کو پھر ہڑتال کا بخار چڑ گیا لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں تین روز سے کام بند سرویسز میو جنا اور جنرل اسپتال میں کام بند علاج کے لئے آنے والے ہزاروں مریض دربدر لوکٹر آتے ہیں حاضری لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں بادل لاہور کا چکر کاٹنے لگے آج بارش برسنے کی پیش کوئی بوندیں برسیں تو اس موق سے نجات ملے گی ببائی امراض بھی کم ہوں گے شہریوں کی نظریں آسکر